اسلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رسا ہے اور آپ زشان رسا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین جشن عید الملادن لبی صلی اللہ علیہ وسلم کیامت کا جشن جو ہے وہ اس وقت ملک بھر میں جاری ہے اور آقای دو جہاں کیامت کی سلسلہ میں اس وقت تیاریاں جاری ہیں اور گلیاں بگار محلوں کے سجاہ جاری ہیں آپ میرے پیٹران پر دیکھ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا موڈل جو ہے وہ تیار کیا گیا خاص ششن کی لگڑی سے یہ موڈل تیار ہوا ہے اسی طرح خانہ کعبہ کا موڈل بھی تیار یہاں پر کیا گیا ہے اور جو آشکان مصطفیٰ ہیں وہ یہاں پر ہر سال جو ہے اس تیاری میں حصہ لیتے ہیں بچے بڑے سب جو ہیں وہ تیاری میں شریک ہیں اور جس جگہ میں موجود ہوں یہاں پر لاکھوں روپے ہر سال جو ہیں وہ خرچ کے جاتے ہیں اور موڈل جو ہیں وہ تیار کیا جاتے ہیں محلے اور گلیاں اور بزار جو ہیں انہیں سجایا جا رہا ہے اور اپنی حقیقت کا تو اظہار ہے وہ کیا جا رہا ہے آقا سے اپنی حقیقت کا اظہار کیوں کر رہے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گلیاں سجائی گئی ہیں ان میں برکی کمکمے لگائے گئے ہیں خوبصورت جو ڈیکوریشن لائٹس ہیں وہ یہاں پر لگائی گئی ہیں اور آگے اکرام آپ کو دکھاتے ہیں وہاں چلتے ہیں اور آپ کو گلی دکھاتے ہیں کہ گلی کس طرح سے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ سجائی گئی ہے اور یہاں پر آقا ہے تو جہاں سے اپنی جو عقیقت اور محبت کا اظہار جو ہے وہ ہر سال یہاں کیا جاتا ہے جس طرح میں موجود ہوں یہاں پر میرے آپ بیگرانڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں اور یہ گلی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طرح سے سجابتی سمان کے ساتھ اس گلی کو خوبصورت انداز سے جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے اور یہ جو تیاری ہے جشن عید الملادن لبی سے دو روز قبل تیاری جو ہے وہ شروع جاتی ہے اور آج رات تک تیاری جو ہے اسے مکمل کر لیا جگہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں بس تھوڑا کچھ تیاریاں رہا چکی ہیں جو لائٹس وغیرہ یہاں پر جو ہے وہ لگائی جا رہی ہیں باقی یہاں گلیاں جو ہیں اسے سجا دیا گیا ہے اور یہ جو گلیاں سجائی جاتی ہیں وہ مختلف ڈیکوریشن سمان سے سجائی جاتی ہیں یعنی ہر گلی دوسری گلی سے جو ہے وہ منفرد ہوتی ہے اسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جس گلی میں اس وقت ہم موجود ہیں تو یہاں پر شیشے کے سجابتی سمان کے ساتھ جو ہے یہ گلی سجائی گئی ہے لائٹس لگائی گئی ہیں مختلف برنگ برنگی جو کلرز کے ساتھ یہ گلی جو ہے وہ سجا دی گئی ہے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ کس طرح سے آشکان مصطفیہ جو ہیں وہ اپنی عقیدت اور محبت کا آقاعد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں بچے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں بچوں کی تیاریوں میں جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے جو ہیں وہ حصہ لیتے ہیں اور یہاں آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو اپنے اس چینل پر مکمل تیاریاں دکھائیں گے اور دکھائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ جشن عید الملادن لبی کو بھرپور انداز سے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری گلی مدینہ منورہ خانہ کعبہ کے جو موڈلز ہیں ان گلی میں رکھے گئے ہیں اور دون طرح سے زیارت کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی محنت کے ساتھ اور بہت خوبصورت انداز سے جو ہے وہ یہاں اس نے تیار کیا گیا ہے اور شیشن کے خاص رکھلی سے یہ ہر سال مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ کے موڈلز جو ہیں وہ تیار کیا جاتے ہیں اور اکرام تھوڑا قریب آئے اور ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر خوبصورت انداز سے نقش نگاری ہوئی ہے آپ کام دیکھ سکتے ہیں یہ جو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آشکان مصطفیٰ ہیں میں کہوں گا کہ ان کی جو عقیدت ہے ان کی جو محبت ہے وہ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار جو ہے وہ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ ہر سال یہاں پر اس جگہ کو سجاتے ہیں مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ کے یہ موڈل جو ہیں وہ تیار کر لئے گئے ہیں اور ان میں لائٹس بھی یہاں پر جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں کیونکہ ابھی دن کا وقت ہے تو ابھی لائٹس جو ہیں وہ نہیں آپ کے دکھائی دے رہی کہ کس طرح سے یہاں پر لائٹس بہت خوبصورت انداز سے لگائی گئی ہیں بہت خیال صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دن کا وقت جانا چاہتا تھا کہ دن کو بھی آپ کو تیاریاں دکھائیں اور رات جب ہوگی تو رات کو ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اپنے سینل میں جو سب سے خوبصورت جہاں پر سجاوٹ ہوگی سب سے خوبصورت انداز سے جو سجایا گئے ہوں گے محلے بزار وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور ہماری یہ ٹرانسومیشن جو ہے وہ آئندہ دو روز تک جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گی جشنی عید الملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے تو ہمارے ساتھ جو بچے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا بیٹا ہر سال سے جاتے ہیں آپ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم یہاں ہر سال سے جاتے ہیں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہماری محبت سے اظہار کرتے ہیں دیکھ لیں آپ یہ جیسے فجائے ہیں اور یہ خوبصورت سے گلیاں اور آگے سے لے کے وہاں تک سجاتے ہیں یہی یہ سجاتے ہیں اور ہر سال سے جاتے ہیں یہاں بچے بچے کا جذبہ دیکھ سکتے ہیں بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہر سال یہ بچے شریک ہوتے ہیں نمدے مندے جو بچے میرے آپ کو ناظرین جس جگہ میں موجود ہوں یہاں پہ جو اہل محلہ ہیں انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے اور مدینہ منورہ کا بہت خوبصورت انداز سے اور خانہ کعبہ کا موڈل تیار کیا ہے اور شبیعہ مدینہ منورہ اور شبیعہ خانہ کعبہ تیار کی گئی ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر لائٹس لگائی گئی ہیں اور یہاں بہت خوبصورت انداز ہے ان کے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ وہ میں الفاظ بیان کر سکوں جس طرح سے یہ خوبصورت انداز سے جو ہے وہ سجایا گیا ہے اور اپنی جو اندر محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جو محبت کا جو اظہار ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر لائٹس بھی لگائی گئی ہیں جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کیونکہ دن کا وقت ہے اور ہم انشاءاللہ رات کو بھی آپ کو دکھائیں گے یہ جس جگہ میں موجود ہوں یہ تاریخی عمارتیں یہاں پر ہیں بہت قدیم یہ محلہ ہے جو یہاں میرے بیگرانڈ پر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں اقرام دکھائیے گا یہ قدیم عمارتیں ہیں اور ان ساری عمارتوں کو سجایا گیا ہے یعنی یہ دیر سو سال دو سو سال قرآنی یہ عمارتیں ہیں جو پورا یہ شہر جو ہے یہ سجا دیا گیا ہے یہ پورا شہر آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹس ہی لائٹس لگی گئی ہیں جہاں آپ کے حد نگاہ جا رہی ہیں وہاں پر آپ کو لائٹس نظر آ رہی ہیں سجاوٹی سمان یہاں پر دکھائی دے رہا ہے کہ کس طرح سے سجاوٹی سمان یہاں سے جایا گیا وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ گلی کس طرح سے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ سجاوٹی سی ہے اور آشکان مصطفیٰ جو ہے وہ تیاریوں میں مصروف ہیں بچے بڑے سب تیاریوں میں جو ہیں وہ شریک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کا جو اظہار ہے وہ کیا جا رہا ہے تو ناظرین مزید جو ہے اسی طرح سے ہمیں اپنی جو ٹرانسمیشن ہے وہ جاری رکھیں گے اور آپ کو جشن عید ملادن لبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیاریاں جاری ہیں اور کل انشاءاللہ جلوس ہوں گے جو جلوس نکالے جائیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لنگرو نیاز کا احتمام جو کیا جائے گا وسیع پیمانے پہ وہ دکھائیں گے اور کہا کہا پہ ترسط منکے کے کک کٹے جائیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں فیل وقت کے لیے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ